Human Development and Learning میں مختلف perspectives جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں development کے حوالے سے اب perspectives جو ہیں یہ مختلف school of thought ہیں اب school of thought نے بتایا ہے کہ how do people learn اور learning کے لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ environment کے اندر جو ہے مختلف قسم کی جو forces ہیں وہ انسانوں کو جو ہے وہ influence کرتی ہیں learn کرنے کے لیے بھی positively بھی influence کرتی ہیں اور negatively بھی influence کرتی ہیں اب انسان کی learning کی چیز کو سمجھنے کے لیے جو school of thought آئے ان میں سب سے پہلے behaviorism ہے behaviorism جو ہے اس کی جو main چیزیں انہوں نے بیان کی کسی چیز کو learn جب انسان کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے تو سب سے پہلے جو انہوں نے important چیز بتائی وہ stimulus response ہے اب stimulus جو ہے وہ انہوں نے اس کو motivating force کہا کہ کوئی internally یا externally ایسی force جو آپ کو motivate کرتی ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے اب آپ نے جیسا action کرنا ہے ویسا ہی آپ کو response ملتا ہے تو یہ behaviorism یہ کہتا ہے کہ ہم اس action اور reaction کے نتیجے میں learn کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارا action ڈھیک تھا یا غلط تھا جس کے وجہ سے یہ response آیا اگر آپ غصے میں ہیں اور آپ نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو ظاہرہ جواب میں آگے سے آپ کو اسی طرح کا response آئے گا اب آپ نے پھر بعد میں سوچا کہ مجھے اتنا غصے میں نہیں آنا چاہیے تھا جس کے وجہ سے یہ والا response آیا تو stimulus response جو ہے اس کے اوپر کافی discussion ہے اب stimulus جو ہے جو motivating force ہے اگر آپ نے کسی بچے کو جو کلاس کا بچہ ہے یا گھر میں ہے وہ کام نہیں کر رہا ٹھیک طریقے سے آپ نے اس کو کس طرح سے stimulate کرنا ہے کہ اس کا response positive ہو جائے یہ والا link جو سمجھنے والی بات ہے یہ behaviorism میں discuss کیا گیا اور stimulus response کو سمجھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم stimulus اور response میں association جو ہے اس کو قائم کرتے ہیں جیسی association ہوتی ہے ویسا ہی آگے سے میں response آتا ہے اب جیسے بلاوجہ ہی کسی شخص کا نام آپ کے سامنے اگر کوئی لیا جائے آپ کے relatives میں سے تو بلاوجہ ہی آپ کو غصہ آنا شروع جاتا ہے اب وہ سامنے بھی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں کہ آپ اس کا نام stimulus ثابت ہوا آپ کے لیے آپ کا mood خراب ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی پچھلی association اس کے ساتھ اچھی نہیں تھی تو جس کے ساتھ ہماری association اچھی ہوتی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں وہ سامنے ہو یا نہ ہو ہمارا response positive ہوتا ہے تو اس لیے اس behaviorism کہتا ہے کہ ہمارا events کے ساتھ انسانوں کے ساتھ جس طرح کا بھی ہمارا تعلق ہوگا association ہوگی اس کی اس کے مطابق ہم response کرتے ہیں اب ایک teacher ہے اگر وہ rude ہے class کے اندر تو بچے جو ہیں اس کی class میں ہمیشہ جو ہے وہ جانے سے جو ہے وہ پسند نہیں کریں گے skip کریں گے اس کا کام نہیں اچھا تیرا سے یاد کر کے آئیں گے جیسے ہی جو اپنا رویہ ہے teacher change کر لیتا ہے بچوں کے responses بھی change ہو جائیں گے یعنی کہ ان کی association negative سے جب positive میں اس صورت میں آئے گی جب stimulus change ہوگا تو جیسے ہی stimulus change ہوگا ویسے ہی response بھی change ہو جائے گا اس لیے stimulus response جو ہے اگر پہلے response آپ کو negative آ رہا تو ہو سکتا ہے آپ کا stimulus بھی negative ہو اس لیے stimulus کو change کریں گے تو آپ کا automatically response بھی change ہو جائے گا اس کے بعد intensity of event ہم کسی شخص کے ساتھ جب association بناتے ہیں تو اس کے ساتھ intensity of emotions feelings بھی ہمارے شامل ہوتے ہیں ہم میں جو شخص بہت پسند ہوتا ہے اس کا صرف نام ہی کوئی لے لے تو ہم اس کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ ہمارا response ہے تو ہماری intensity جس event کے ساتھ جس شخص کے ساتھ جتنی زیادہ ہوگی اس intensity کا بھی مطلب association ہے جتنی ہماری strong association ہوگی اتنا ہی ہمارا response quick بھی ہوگا strong بھی ہوگا تو اس لیے behaviorism یہ کہتا ہے کہ intensity of events intensity of human relations always determine the direction of response پھر یہ کہتے ہیں کہ through conditioning the organisms response to a great variety of stimulus situations can be changed اچھا اب stimulus response کا جو relation ہے یہ تو ایک natural بات ہے یہاں behaviorism conditioning کی بات کر رہا ہے جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی کہ اگر teacher کا attitude جو ہے یا گھر میں فادر جو ہے وہ بہت strict ہے تو اب وہ بچے جو ہے اپنے باپ کے ساتھ close ہونے سے کتراتے ہیں جیسے فادر آئے بڑے وہ obedient ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اس سے پہلے وہ natural environment میں behave کر رہے تھے تو اب اگر فادر چاہتا ہے کہ میرے بچے بڑے respectful ہوں اور میرے friend بھی بنیں میرے ساتھ close بھی ہوں تو اس کو اپنا وہ رویہ جس کو stimulus ہم کہہ رہے ہیں اس کو وہ change کرنا پڑے گا جیسے ہی وہ change کرے گا اس کے بچوں کی responses بھی اس کی expectations کے مطابق ہو جائیں گے تو یہ جو condition ہے اس کو conditioning وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اپنے stimulus کو condition کر لیتے ہیں ہم اس کو change کر لیتے ہیں ہم اس کو اپنے required responses کے لیے alter کر لیتے ہیں تو اس alteration کے نتیجے میں ہمارا پسندیدہ ہماری expectations کے مطابق to your response ہے وہ آ سکتا ہے تو یہ behaviorism کے جو کچھ اصول ہیں یہ بڑے important ہیں کسی بھی learning کو سمجھنے کے لیے تو they believe that all learning takes place due to the association of human beings with events or people اور جیسی association ہوتی ہے جیسی ہماری memories ہوتی ہیں جیسا ہمارا تعلق ہوتا ہے جیسے ایک ایک اپنے signal توڑا اب آپ کو fine ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے سوچا کہ جیسے ہی اس گلی سے اس سڑک سے آپ گزریں گے automatically آپ کا پاؤں جو ہے وہ break پہ آ جائے گا تو یہ آپ کا response ہے ایک stimulus آپ کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو اب آپ کئی دفعہ اس road سے گزرنے کو پسند نہیں کرتے کیونکہ آپ کا experience اچھا نہیں تھا آپ کی association اچھی نہیں تھی تو جیسے ہی stimulus آپ ایک دو دفعہ اشارے پہ کھڑے ہوں گے signal کو follow کریں گے اور اس کے بعد signal آپ نہیں cross کرتے اور نہیں آپ کو fine ہوتا تو پھر آپ کی آہستہ آہستہ سے وہ جو stimulus ہے alter ہو جاتا ہے change ہو جاتا ہے اور آگے سے response بھی آپ کو جب اچھا ملتا تو آپ مزید strengthen ہو جاتے ہیں یہ سارا جو ہے یہ behaviorism کے key points ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ دسکس کی